سب خیریب سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکراب نہیں کیا یا پھر ہمارا چینل کی جو ویڈیو سے ان کو شیئر نہیں کیا تو سب کئی جاریاں سمجھ کر ان کو شیئر کریں اسی کے ساتھ آج کا وصیفہ شروع کرتے ہیں بہت زیادہ پسند کیے جانے والے وصیفوں میں سے آج پھر سے ایک بہت خود پیارا وصیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا صرف تین بار ایک میں آپ کو اس کو اسم کہہ لیں یا پھر اسم آزم کہہ لیں تین بار آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی آپ نے تصویر جیسے میں نے آپ کو تصویر کا عمل کہا تھا نا سیم اسی طرح آپ تصویر کے پر بھوپ مارکس آپ کو اس عمل کو کریں گے پھر آپ جس کو چاہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں جس کو چاہیں آپ اپنے بارے میں سمجھا سکتے ہیں اس کے دماغ میں اپنا آپ انٹر کر سکتے ہیں اپنا دماغ اپنے حساسات اپنی ہر مطلب یہ جو آپ کے ذہن میں ہے لیکن جائز حرام نہیں فرض کریں کہ آپ سے کوئی ناراض ہے فرض کریں آپ کی کوئی بہن بھائی یا کوئی ایسا زیزوکاری رشتہ دار یا کوئی آپ کا دوست ناراض ہے اب آپ اس کو منانا چاہتے ہیں آپ اس کو منانا چاہتے ہیں ایک میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں پانی کا گلاس پاس رکھیں پانی کا گلاس آپ نے پاس رکھنا ہے اس کے اندر پانی آپ نے لے لینا ہے تین بار کیا پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانہ کرنی انتونی ظالمی تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں پانی پہ دم کریں پانی پڑھ کر پانی پی لیں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں اب وہ پانی میں انگلی ڈپ کر کے یعنی ڈپو کر آپ نے تصویر کے جو چہرہ مبارک ہوتا ہے جس کو آپ منا رہی ہوتے ہیں آپ نے اس چہرے پر نہ وہ تصویر پر وہ پانی لگا دینا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کو اس پر تصویر بھی نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس صرف اور صرف وہ شخص ذہن میں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جب پڑھنا ہے اس میں آزم یعنی آیت کریمہ تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یا پھوک مار دیں دم کر دیں یا پھر آپ اس کو دم کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو دم ہوتا ہے اس سے بھی اس کا اثر ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہو جتنا آپ پڑھائی کرو یاد کر دیرو اور ساتھ میں آخر میں جب آپ آیت کریمہ پڑھو اس کے آخر میں اس کا نام لے دو اس کی والدہ کا نام لے دو یا اس کا نام لے دو والدہ کا نام اس کا نام کیسے لینا ہے لڑکا ہے تو فلا بین فلا لڑکی ہے تو فلا بنت فلا اب لڑکا ہے تو جیسے آپ لگا لیں آلیا ماں کا نام سوری لڑکا ہے جیسے علی چلیں علی لگا لیں علی لڑکے کا نام بن بین کا مطلب لڑکا ٹھیک ہے نا بین کس کا ہے آلیا کا ٹھیک ہے اب لڑکی کے لئے آپ کیا کریں گے لڑکی کا نام آپ کوئی بھی رکھ لیں رخصانہ رکھ لیں خالدہ رکھ لیں جو بھی آپ جو نام ہیں جو بھی آپ جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نا بنتے گون ہے زہرہ زہرہ ربیہ بنتے ماں کا نام اس طرح بھی اگر آپ عمل کریں گے یا دھم کریں گے وظیفے میں تو یقین مانے اللہ کی کرم سے بہت نایاب ہے اور آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا تیزی سے چلتا ہے دوسرا اگر پانی پہ بھی دھم کرنا ہے تو بے شک آخر میں تین دفعہ پڑھنا ہے نا تو نام لے دیں وہ پانی آپ نے پینا ہے جب پانی مطلب کہ ایک گھونٹ رہ جائے وہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کا وہ چہرے پہ پھر اگر موبائل سکرین ہے تو موبائل سکرین پر ہی آپ لگا سکتے ہیں اس کے چہرے کے پر وہ پانی لگا سکتے ہیں جو آپ نے پانی جو ہے آپ نے پیا تھا اپنا جھوٹا پانی آپ نے جو ہے اس پر فرض کریں کہ اگر وہ آپ کے آس پاس ہی ہے آپ اس سے مل بھی سکتے ہیں جہاں پر وہ بیچا ہے وہاں پر پانی کے چھٹے مارا دیں پانی ساتھ لے جائیں ہلکا سا ایک کترہ بھی اس کے پر گرا دیں وہ اور نایاب ہو جاتے ہیں خواتین اپنے ہسپینٹ کے لئے کر سکتی ہیں اور جو ہے بھائی حضرات اپنی وائف کے لئے اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنی پیاروں کو منانے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح ہاں عمل کا ٹائم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس طرح کے عمل جو ہیں پیر سے پیر والے دن جمعیرات والے دن جمعے والے دن اتوار والے دن اور بھد والے دن کے ساتھ ہیں منگل اور ہفتے والے دن ایسے عمل نہیں کرتے نمبر دو بات یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے حساب سے پہلی اسلامی سے لے کے چودہ تک آپ یہ عمل کیا کریں اس کے بعد دن گھٹنے لگ جاتے ہیں اور دن مطلب کہ کم پڑھنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ عمل ٹھیک نہیں رہتے یہ بھی حساب رکھا کریں ان دنوں کا اچھے کام اچھے دنوں میں کیا کریں مطلب کہ چڑھتے چاند کے دنوں میں کام خود جلدی عمل اثر ہوتا ہے آپ کوئی بھی عمل کریں آپ چاند کی چودویں کے بعد عمل کریں کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگی کبھی بھی آپ کا وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہونے والا آپ عمل کرتے ہیں تو آپ پہلی اسلامی طریق سے آپ عمل کریں اور عمل کو فجر کے ٹائم کریں تو زیادہ سنی جاتی ہے عشاء کے بعد اس سے بھی زیادہ سنی جاتی ہے اور تحجد میں جو عمل کرتا ہے الحمدللہ جو کی نماز پڑھ کے تو یقین مانی اس کا تو میں کہتی ہوں عمل اس طرح چلتا ہے جیسے سات سمدر پار بھی کوئی بیٹھا ہوانا فوراں اثر کرے گا الحمدللہ آپ نے یہی طریقہ رکھنا ہے ٹھیک ہے عمل صرف تین دن کرنا ہے اور تین دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہونے لگ جائے گا اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی بہن آسی ہے آپ کے لئے آپ کی خدمت کے لئے تو آپ ضرور ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی نے جادو ایرہ کیا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لئے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اپنی شہر کا نام ضرور سیٹ کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے کمنٹ سوکس میں پلیز نہ بجائے کریں تو پھر ہم سے وہ حل نہیں ہوتا تو آپ ہمارے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ای میل جو ہے لائف چل رہی ہوتی اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا سب سے پیاری بات آخر میں کرتے چلیں حضرت علی کا فرمان ہے لوگوں کے اخلاق کے مطابع ان سے میل جول رکھو اور عمال میں ان سے علیدہ رکھو اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ عوض باللہ میرے پیارے بہن و بھائی امیت کرتے ہیں آپ سب غیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا